یعنی اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سب سے بہتر اس معاملے پر بات کر سکتی شخصیت وہ آپ کی ہے تو اتضاء ساتھ کیا یہ جنگ جیو گروپ کو بلایا گیا اور سارا کچھ ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے لیکن کیا یہ صرف یہی لوگ ہیں یا پیچھے کچھ اور آپ کو نظر آتا ہے کہ کہانی ہے لیکن سامنا بات یہ ہے کہ میں کوئی جو دیکھتا ہوں وہ اس میں پی ڈی ایم میں کوئی جان نہیں میں دیکھتا ہوں نہ اگر وہ نوم ساتھ بھی شامل ہو جائے اور کبھی کسی دھرنے سے آج تک کوئی گرمنٹ گری نہیں ہے گرمنٹ کے پیچھے پھر ریاست کو آکے کھڑا ہونے پڑ جاتا ہے اور ساتھ دینا پڑتا ہے آپ کی نواز شریف کی جب گرمنٹ کے خلاف دھرنے ہو رہے تھے اور یہی عمران خان کر رہے تھے اور وہ تائرون خان نے پورا خان نے پورا ناٹک کے اوپر سے وہ جو کنٹینر کے اوپر سے وہ جو کر رہے تھے اور سارا چوبیس گھنٹے ہر روز میڈیا عمران خان کے کنٹینر کے اوپر ہی ہوتا تھا سب بھی ہم نے یہ خوشید شاہ صاحب جو کہ قائدہ ازبا اختلاف تھے قومی اسمبلی میں اور میں جو کہ قائدہ ازبا اختلاف تھا سینر میں ہم دونوں نے نیا صاحب سے یہ بات ہم اس کے حاک میں نہیں ہیں کہ کوئی بھی اس کا پرائیم نیسٹرز کو اتار سکے یہ تو پھر کال تو یار جتھا آ جائے گا جو زیادہ پوراظم ہوگا ان سے اور وہ زیادہ اس کی نیوسنس والی ہوگی تو وہ اپنی بات وہ کہہ گا شیعہ کو جب تک آپ کافر نہیں دیکھر کرتے قرار دیتے ہم جانے والے نہیں کوئی کہہ گا کہ جب تک ہمارے مسئلہ کی شریعت آپ یہاں نفاظ نہیں کرتے ہمارے مسئلہ کی سب تک ہم جانے والے نہیں تو یہ جب تک یہ سلطہ یہ نہیں چلنا چاہیے اور ہم نیا نواز شریعت کے ساتھ کرے ہو گئے اور آج یہ میاں صاحب کو تجربہ بلکل ہے کہ میاں صاحب جب تن تنہا تھے تو ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اور جب ان کے پتہ لگا ریاستی اداروں کو کہ یہ تو میاں صاحب کے لئے ساتھ کرے ہو گئی ہے تو پھر وہ ان کا رویہ کی ترتیل ہو گیا وہ امپائر کی جو انگلی اٹھنے کو دے ساب تھی دے چین تھی وہ انگلی نہ اٹھتھی تھی تو یہ چیز ان کو یاد رکھنی چاہیے پیڈیم اور راج شریف کی پارٹی کو وہ ان کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے آپس میں اندر بہت انتشاہ ہے یہ جو سوال ہے نا یہ جو اچانک یہ بات سامنے یہ ہے کہ جب ان کا کیس چل رہا ہوتا ہے یہ ہمیشہ میاں نواز شریف صاحب کے کیسز میں اس طرح کی چیزیں کیوں سامنے آ جاتی ہیں کہ لندن میں بیانِ الفی اس کی یہ فرمائے گا کیا قانونی حصیت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بلکل درست ویسلہ کیا چیزیں سے اسلام آباد ہائی کورٹ جناب اتر من اللہ صاحب نے کہ یہ انفلونس کیا جا رہا ہے اور یعنی عدالتی کاربائی کو اس طرح سے اگر کوئی بیانِ الفی آ جاتا ہے اخبار میں اس طرح خبر چپ جاتی ہے تو آپ اس پر کیا کہیں گے بڑا سنگین معاملہ ہے بہت سنگین معاملہ ہے اور سنگین جی اس کی اس میں ہے کہ اس میں اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ چیز جسٹس پہلے تو چیز جسٹس پاکستان حکم دے سکتا ہے ایک ہائی کورٹ کے افجاج کو کہ اس طرح کرو اور اس طرح کرو اور وہ دباؤ کوئیں آکے کرے گا دوسرا اس میں یہ ایک افتانوی بات بلکل افتانوی لگتی ہے اور گریب یہ ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ جو حکم دے رہا ہے کس کے کیس کے متعلق کوئی عام خاص کیس نہیں ہے کہ کوئی فروخت سریدو فروخت کا جگڑا ہے اور وہ کوئی بیش راکھ اس پارٹی میں اس کا دینا ہے یا سرائی سیلیکٹی پرائیم میسٹر تین دفعہ پرائیم میسٹر وا واہ ایک شخص ہے ملزم ہے اس کے اور اس کی بیٹی کے کیس میں وہ ادایات دے رہا ہے کس طرح دے رہا کہ اپنے ریجسٹر کو وہ گلگٹ بندلی ساتھ سے اس پرامنبار فون کر رہا ہے اس کے ریجسٹر کو اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ جج ساتھ کے پاس جائیں اور جا کے ان کو کہیں مجھے فون کریں اور اگر فون نہ کر سکتے ہو وہ تو ان کو یہ پیغام دے دے کہ مریم اور نواز شیر کی زمانت نہیں ہونی چاہیے الیکشن سے پہلے اب یہ کون بے وکوف ہے وہ جج تو چھوڑو جج پھر بھی ان میں کون یہ کرے گا کہ بیج میں گواہ بھی بٹھا کے اور یہ سارا یہ جو لوگ منی ٹریل نہیں دیتے وہ اس پیپر ٹریل اس کی ساری دے رہے اور حسن اتفاق ہے کہ یہ شمین جو جج ہے اس کو مدعی جو ہے اس کو لگایا نواز شریف نے گلگر بلکرستان کا اس نے اتفاق ہے کہ نواز شریف نے یہ پہلے یہ پہلے ہند آئی پورٹ کا جائجرہ اس نے اتفاق ہے کہ وہاں سے نکالا گیا پی سی اور ججیز کے ساتھ اس نے اتفاق ہے کہ یہ نواز شریف نے جسٹس گلگر بلکرستان لگا دیا اس نے اتفاق ہے کہ وہ آن لندن میں جا کے یہ ایفی دیوے دیتا ہے تین سال بعد یہ لاہور سے میں کیوں نہیں نوٹرائز کیا جا سکتا تھا اور لندن کی نوٹرائزیشن سے کیا فرق پڑتا ہے اور اس نے اتفاق ہے کہ نواز شریف بھی ہوا ہے اس نے اتفاق ہے کہ نوٹری پبلک بھی ان کا قومن ہے ایک ہی ہے کم اکم ڈیر لاکھ دو لاکھ نوٹری پبلک ہوں گے لندن جیسے کاروباری شہر میں دنیا کا کاروبار دو لاکھ سے بھی زیادہ بھاؤں گے یہ اس نے اتفاق ہے کہ اسی کے پاس جاتا ہے یہ جس کے نواز شریف کا جو جو جوٹری پبلک ہے تو یہ یہ تو ان کا اور پھر آپ دیکھیں کیسے جج صاحب جو پاک ہم جا رہا ہے مبینہ تو اتفاق نہیں امر فاروق صاحب تو بہنچ پہ اتفاق نہیں پیشی کل کی پیشی میں وہ بوجود ہے وہ انہوں نے اکیس سارا زیادہ تر سون دیا ہے ان کو اب سمجھ آئی دی ہے اب ان کو وہاں سے نوک آؤٹ کرنا ہے تو ان کا نام بیج میں ڈالتی ہے شمین رانہ شمین کی زبانی یہ یہ تو ایسی سنی سنائی بات ہو جاتی ہے اب جو رانہ شایف ان کے کیا پتا کہ وہ آگے دوسری ریجسٹار ہی ہے دوسری طرف یا واقعتا عامل جس سامن فاروق ہے یہ اس کو کیا ہے یہ تو سنی سنائی کی بھی سنی سنائی ہوئی یہ این ایڈمیشیبل ڈاکومنٹ ہے اور اس ڈاکومنٹ کو اس طرح دیکھیں علفی بیان اس طرح نہیں ہوتا کہ میں نوٹری پبلک کے سامنے جا کے کہوں کہ میں نے یہ 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 مطلب کارنامے کیے اور پھر میں وہ علفی بیان سارے بازار میں چاہے بانڈتا رہوں سارے بار روم میں بانڈتا رہوں اس کے کوئی حصیت نہیں ہے کانونی طور تبطن کوئی حصیت نہیں اور وہ علفی بیان ہوتا ہے جو کسی عدالت میں دیا جائے کسی مجاد اور سارے کے سامنے دیا جائے کسی مقدمے میں دیا جائے اس مقدمے میں یہ محل یا فریق ہو یا اگواہ ہو اس کا کیا ہے یہ تو چیتھڑا ہے کاغذ کا یہ اطلاق اس کو پبلک کیا گیا صرف اس لیے کہ کل وہ چاہتے ہیں کہ جسٹس آمر فاروق صاحب جسٹس آمر فاروق صاحب ان کا کیس نہ سنے اور وہ اپنے آپ کو ایسا کرنے سے وہ ریز کریں اور ریکیوز کرنے اپنے خطر آپ نے کہا کہ یہ ایک چیتھڑا ہے اب مسئلہ یہ کہ ایک ریگولر میڈیا ایک بڑا اخبار اس چیتھڑے کو پکڑ کر ایک بڑی خبر بنائے یہ جانے بغیر کہ وہاں پر جو دو رکنی بینچ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں آمر فاروق صاحب نہیں ہے وہ تو پاکستان میں نہیں تھے وہ سارا پورشن اڑھا دیا جاتا ہے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی جاتی آج جو سوالات ہوئے ہیں تو اس کی کیا ایسیت ہے میڈیا کو بھی تو ریگولیٹ ہونا چاہیے کہ آپ جو مزید دیکھ دیں جو مزید چھاب دیں اور وہ کسی ایک پارٹی کو خوش کرنے کے لیے اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ تو صافتی حصہ ہے یہ تو میں نے جنرلظم کی ہے دراصل بات یہ ہے کہ جنہوں نے چیز جسٹس رہ میں نے تو جب وہ بات ہوئے اس دن ان کو کہ دیکھیں چوئی صاحب آپ جتنا طاقتور چیز جسٹس با اختیار چیز جسٹس کبھی سال اور شاید کبھی نہ آئے کہ جس کے پانچ سال بھی ہو اب در سال کے لیے چیز جس بن رہا ہے کوئی تئیس دن کے لیے وہ خاجہ جواز بنا تئیس دن کے لیے چیز جس سال تو یہ پانچ سال ملے افتخار محمد چوزری افتخار محمد چوزری کے ایک پیٹن بنا لیا کہ ایک کولم لکھا جاتا تھا ایک اخبار میں اور صبح آتے تھے وہ شام کولم اثر بن اللہ بھی شخص ہے اثر بن اللہ ایک ماشاء اللہ بہت بہت ہی فرش شناف اور پراپر جج ہے غلام صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہیں گے میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ یہ نون لی کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے جد عشن مل لک سوار معامل آیا پریس کانفرنس گئی پھر نون لیگ نے اس پر بھی پریس کانفرنس دی اور آپ اس فرمائی فرمائیے جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ایک چیتڑا ہے یہ لیکن سلامباد ہائی کوٹ میں اس چیتڑے کے اوپر شوک آز نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے جواب بھی طلب کیا گیا ہے صحافت کے میار کی بھی سوال اٹھایا گیا ہے تو کیا آنے والے دنوں میں اس سے بہت بڑی چیز آئے تو پھر لوگ اس ساری کانسپریسی کا یقین کریں گے کہ وہاں کیا ہوتا رہا تھا اور کس طرح سے ہوتا رہا تھا یہ جو میں نے کہا کہ یہ چیتڑا ہے یہ قانون کی آنکھ میں قانون کی نظر میں کوئی امیت نہیں یہ میں قانون سے مطلب ہے علاوہ جو معاشی طور پہ یہ ایک تأثور دینا اس کے ذریعے تأثور کیا باقاعدہ اس میں تو واقعات طور پہ وہ بنائی گئی ہے کہ عدلیہ کو اس سے بہت ذکھ پہنچے یہ چاہتے یہ ہیں کہ عمر فاروق صاحب نہ بیٹھے انہوں نے وہ سٹوری کہاں سے لے آئے کہ یہ ساکر نصار صاحب اور یہ جج صاحب محلف یہ بیٹھے رہے تھے اور کلگت بستستان میں اور وہاں سے فون کیا اور ان کے سامنے ان کے سامنے قاتل کر دو یہ تو اس طرح ہے کہ قتل کر دو مار دو اس بندے کو یہ بات کوئی باننے والی کوئی یہ جب ہے اب لیکن یہ لندن یہ لندن پلان ہے یہ لندن پلان کا حصہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے